اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعدہم على بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات وآتینا عیس ابن مریم البینات وعیدناہ بروح القدس آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا تیسرہ پارا شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ پیچھے بات ہوئی تھی ہے حضرت شمبیل علیہ السلام کی کہ ان کو نبی ماننے سے انہیں انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی نبی آتے رہے ہیں لوگ ان کو انکار کرتے رہے ہیں فرمایا تلک الرسلوں فرمایا جتنے بھی پیچھے نبی آئے ہیں یا رسول آئے ہیں فرمایا یہ رسول ہے فتلنا بعدہم على بعد ہم نے ان کو جو ہے وہ بعض کو بعض پر فضیلت اطاع فرمائی ہے یاد رکھیں نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں سارے کے سارے نبی ہیں نبی تو نبی ہیں ہی ہیں رسول بھی نبی ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں وصف نبوت کے لحاظ سے نبی ہونے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں نبی ہونے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں یعنی وصف نبوت کے لحاظ سے سارے برابر ہیں ہاں درجات اپنے اپنے فضیلت اپنی اپنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جتنے رسول ہیں ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے کیسی فضیلت عطا فرمائی ہے یہ فرمائی ہے منہم من کلم اللہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا ہے وَعَرَفَعْبَادَهُمْ دَرَجَات اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب پر درجوں فضیلت عطا فرمائی ہے وَعَاتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت سیدر عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا ہے وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی مدد فرمائی ہے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو علو العظم جو بڑے رسول ہیں اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ تیرہ ہیں رسول کتنے ہیں تیرہ نبی ایک لاکھ چوبیس آزار ہے یعنی آقا علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں یعنی نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ رسول نئی شریعت لے کے آتا ہے نئے احکامات لاتا ہے اور نبی اُسی رسول کے جو احکامات ہیں انہی کو آگے چلاتا رہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کیونکہ آپ رسول اور نبی دونوں ہیں آپ کے پاس شریعت متحرہ آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد چار ہزار نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے شریعت موسوی پر ہی عمل کروایا ہے ان کے لئے کوئی نہیں حکم نہیں آیا جو حکم موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا تورات شریف اتری تھی اسی تورات شریف کا جو احکامات تھے اسی کو جو ہے وہ آگے چلاتے رہے ہیں چار ہزار انبیاء تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی ایسے ہے جن کے ساتھ رب نے کلام فرمایا وہ کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جب رب سے کلام کرتے تو کرتے 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 وہ وقت بھی آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے یار اس کی پروردگار تیری آواز اتنی خوبصورت ہے تو ذرا ایک بار سامنے تو آنا یہ قدرتی ایک فطرتی بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اگر آواز خوبصورت ہو تو دیکھنے کا دل تو کرتا ہے کہ یار اگر بولتا ہے اتنا خوبصورت ہے تو خود کتنا خوبصورت ہوگا تو یہ ایک فطرتی عمل ہے تو موسیٰ علیہ السلام جب رب کی آواز سنتے جس رب نے دعوت علیہ السلام کو آواز عطا فرمائی جو تو جناب پرندے اس کی آواز کی خادروں کو جاتے ہو تو وہ خود کیسے بولتا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یار اس کی پروردگار ذرا آج سامنے تو آ رہا لیکن ناز والا نبی یا انکار بھی نہیں ٹھیک ہے کہا اللہ ربی آرہی نہیں انجل علیہ کہ دل کرتا تجھے دیکھوں ٹھیک ہے ولیکن انجل علیہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے قلیم لن ترانی تو دیکھ نہیں سکے گا یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھاتا کیا کہا تو نہیں دیکھ سکے گا ہاں ہماری طرف سے انکار نہیں ہے تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فلاکن انجل علیہ جبال ذرا پہاڑ کو دیکھ فائنش تکرہ مکانہو فسوفہ ترانی ہاں اگر پہاڑ ٹک گیا تو آپ بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نہیں لیکن کیا ہوا ایک پہاڑ کی ادنا سی تجلی جو ہے وہ پہاڑ نہ برداشت کر سکا خراب موسیٰ سائے کا اور موسیٰ علیہ السلام گرے اور بھیوش ہو گئے ٹھیک ہے نا اس لیے آقل علماء فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ نگاہ مصطفیٰ ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ایک تجلی برداشت نہیں کرے اور میرا نبی عرش کے پار جا کر رب کو آمنے سامنے دیکھ رہا ہے سبحانہ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے فرمایا جھٹکے تو دور کی بات بھیوش ہونا تو دور کی بات ہے میرے محبوب نے جب مجھے دیکھا تو آنکھ بھی نہیں چھپکی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وارفہ آباد و حمدار جات کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ رابنے کلام فرمایا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر بلندی عطا فرمائی ہے کون ہے آقا علیہ السلام کے ذات ہے یہ تو مشکات پاک کے اندر حدیث پاک بھی ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے حتی ازادنا منہم سامیہم یتزا کرونا آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں بڑی عجیب بات نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہو کر بندے سے کلام کرے انہوں نے کہا ہاں یار بات تو بڑی عجیب ہے یہ نہیں حیرت انگیز بات ہے کہ یار رب ہو کے پردے کے اندر وہ اپنے بندے سے بات کرے بڑی عجیب بات ہے یہ تو دیکھ دوسرے صحابی نے کہا انہوں نے کہا اچھا میں اس سے عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں کیا کہ انہوں نے کہا کال آخر عیسیٰ قلمت اللہ و روحہو فرمایا اس سے عجیب بات یہ ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنے نبی کو پیدا فرمایا ہے تو ایک اور ایک کال آخر عبراہیم خلیل اللہ انہوں نے کہا اس سے عجیب بات یہ ہے کہ رب ہو کے بندے سے یاری لگاتا ہے دیکھ ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا خلیل کہتے جگری یار کو خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے جگری یار کو ہمارا رب ہو کے جگری یار بنائے تو یہ بڑی عجیب بات ہے تو ایک اور صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا آدھا مصطفیٰ اللہ انہوں نے کہا سب سے عجیب بات یہ ہے کہ امہ بنا ہو اببہ بنا ہو پھر بھی بندہ پیدا ہو جائے اور وہ اب البشر بنے اور سارے انسانوں کا باپ بن جائے حضور قریب کھڑیوں کے یہ ساری باتیں سن رہے تھے حضور پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا فرمایا کہ میں نے تم نے جو باتیں کی ہیں آپ نے فرمایا تم نے جیسی باتیں کی ہیں یہ ساری بلکل ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں اس سے عجیب بات بتاؤں سب سے عجیب ترین بات انہوں نے کہا حضور کیا عجیب بات ہے فرمایا یہ سارے عجیب بات بلکل اس میں ہر کسی کے اپنی شان ہے فرمایا خدا کی قسم موسیٰ قلیم اللہ بھی شان والا عیسیٰ بھی کمال ہے موسیٰ ابراہیم خلیل اللہ بھی کمال ہے آدم علیہ السلام کی بھی کیا بات ہے لیکن آنا حبیب اللہ ولا فخرہ فرمایا رب کا حبیب صرف میں ہی ہوں سبانہ آنا حامل و لواحی الحمد یوم القیامت ولا فخرہ قیامت کے دن جنڈہ بھی میں ہی اٹھاؤں گا سبانہ آنا اول و شافیم اول و مشفیم ولا فخرہ فرمایا سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا سب سے پہلے رب جس کی شفاعت قبول کرے گا وہ بھی میں ہی ہوں گا ولا فخرہ اس بات پر بھی فخر نہیں ہے آنا اکرم الاولین والآخرین علاللہ ولا فخرہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے یا جتنے لوگ گزر چکے سب سے زیادہ عزت والا بھی میں ہوں گے سبحان اللہ یہ عجیب بات نہیں کہ تمہارے سامنے اتنی بڑی ہستی کھڑی ہوئی ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی تمہارے سامنے کڑی ہے اس سے عجیب بات کیا ہو بات سمجھا گی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاَعْتَيْنَا اِسَابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَات ہم نے عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانی آتا فرما دی ہیں وَاَعْيَدْنَا هُو بِرُوحِ الْقُدُس ہم نے جبریل امین کا ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر رہے حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہے جتنا عرصہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پر گزارا ہے اتنا ہی عرصہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا تھا ٹھیک ہے جی آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ یہودیوں نے کوئی بات کر دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو جواب کون دے گا تو سب نے باتیں کی ان کو جواب بھی دیئے آپ نے فرمایا نہیں مزہ نہیں آیا فرما حسان کو بلاو دیکھے جی حسان کئی اور موجود تھے حسان بن صاحب رضی اللہ عنہ ان کو پیغام ملا کہ آپ کو آقا علیہ السلام بلا رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کفار نے باتیں کی ہیں یا یہودیوں نے باتیں کی ہیں تو ان کا جواب تو انہیں آ کے دینا ہے اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے کیا کیا یا سی بھی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے زبان نکالی اور زبان نکال کے اشارہ کیا اور پتہ کیا کہا بری محفل کے اندر بری محجلس کے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے صحابہ تشریف فرما ہے اور حضور حسان بن صاحبت نے وحی سے زبان نکال کے کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ نے شیر کو بلایا ہے آپ نے بپھرے ہوئے شیر کو بلایا ہے یہ لفظ ان کے آپ کے بپھرے ہوئے شیر کو بلایا ہے اور اپنے زبان کے طرح اشارہ کر کے کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو ایسے زخم دوں گا اس زبان کے ساتھ یہ مر جائیں گے اپنے زخم دوبارہ نہیں بھر سکیں گے پھر جب ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے بڑے بڑے شیر پڑے اور آپ نے مرمایا مَا اِم مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر کے کوئی بھی بڑا آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم جب آپ کی ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری شان کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اللہ تعالی علیہ السلام جب ایسے اشار سنوے حضرت حسان بن ثابت کو تو آپ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ اللہم آئید ہو بروح القدوس یا اللہ جبریل امین کو بھیج کر حسان کی مدد فرما اس لئے علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسان بن ثابت ممبر پر کھڑے ہوتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کیونکہ حضور کا دفاع جو کرنا تھا ہماری قوم نے اسی بات کو نادخانی پر لگا رکھا ہے حضرت حسان بن ثابت نادخانی کرتے تھے تو فہلیہازہ ہم بھی نادخانی کرتے ہیں یہ بہت بڑا ثواب ہے حضرت حسان بن ثابت صرف نادخانی نہیں کرتے تھے وہ حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے تھے آقا علیہ السلام نے یہ جو بڑی مشہور حدیث پڑھتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کے حضور نے ممبر پر چھوایا اور حضور نے فرما حسان ممبر پر چڑھ کے میری ناد سنا مجھے آپ بتائیں وہ کیا ناد تھی وہ ناد نہیں تھی یہ جو ہماری قوم پڑتی پھرتی ہے وہ ناد یہ تھی حضور علیہ السلام نے فرما حسان ممبر پر چڑھ کے میرے دشمنوں کو جواب دے دیکھ ہے نا جی جب حضرت حسان ممبر پر کھڑے ہو کے دشمنوں کو جواب دیا تب حضور نے فرمایا میرے مالک جبریل کو بھیج کے اس کی مدد فرما ہمارے ناد خانوں کے پاس ایسی ناد ہے ان کے پاس تو خالی شاعری بلکہ اگر امانداری سے کوئی بھی مفتی ناد خانوں پر فتوہ لگا ہے تو خدا کے قسم سو فیصد میں سے صرف پانچ فیصد ناد خان بچے گئے وگرنا پچانویں فیصد ناد خائی کافر ہیں سمجھائی کہ نہیں آئی ہے حضور نے ایسے نہیں چادر اطا فرمای حسان بن ثابت کو اسی وجہ سے اطا فرمای جب حسان بن ثابت نے حضور کی عزت کا دفاع کیا تو آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر اپنے چادر اطا فرما ایسی ناتیں تو پڑھو جس میں حضور علیہ السلام کا دفاع ہو جس میں اسلام کا دفاع ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول کا دفاع ہو وہ ناتیں پڑھ کے دیکھو پھر دیکھو وَلَوْ شَعَ اللَّهُ مَقْتَتَ لَلَّ جِنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ فرما کہ جب نبی گزرتے گئے تو جن لوگوں نے نبیوں کا کہنا مانا وہ اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ فرما ہوا کیا فرما اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے پاس واضیہ نشانے آنے کے بعد وہ کبھی بھی نائف آپس میں لڑتے اور اختلاف کرتے وَلَاكِ نِفْتَ لَفُو لیکن وہ آپس میں لڑتے رہے ٹھیک ہے جنہوں نے نبی کی نئی مانی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کے حال پر شوڑ دیا ٹھیک ہے فَمِنْ هُمْ مَنْ عَامَنَا وَمِنْ هُمْ مَنْ قَفَر فَمَنْ اُن میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے اور جو کچھ ایسے تھے جو کافر ہو گئے وَلَاوْ شَعَ اللَّهُ مَقْتَ تَلُو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے وَلَاكِنَّ اللَّهِ اَفْحَارُ مَا يُرِيد لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یہ لب کی قدرت ہے یا اس کی مشیعت ہے جو جیسے چاہے کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے امیہ صاحب کا ایک شیر تھا نا مَنْگْ پَنَا مُحَمَّدْ بَخْشَا بے پرواہ جنابوں یا اس کی مرضی ہے جیسے مرضی کرے اسے کون پوچھنے والا ہے یا ایو اللہ جن آمنو مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمَنْ دِينَهِ فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِكَوْمِنْ يُحِبُّ هُمَّا يُحِبُّونَ جس نے دین کو تلی دینی ہے وہ اپنے تلی ہٹا لے رب اور بندے لاکر جو ہے وہ اپنے دین کا کام لے لے گا بات سمجھی کہ نہیں ہے یہ اس کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے فرما اگر رب چاہے تو کوئی بھی نہ لڑے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے اس کی اپنی حکمت ہے وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے جو ہاں جو سچے دل سے آئے گا وہ اسے ایمان کی ہدایت ادا فرما دیتا ہے جو نخرے دکھائے گا رب اسے اور دور کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا جی دین کو کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے آگے دیکھیں جی یا ایو اللہ جن آمنو فرما اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اسی سے خرچ کرو اپنی جیب سے کسی نے نہیں لگانے ہے جو ہم نے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسی سے خرچ کرو ٹھیک ہے من قبل ایاتی یوم فما اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرلو لا بیون فیہ جس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ جناب علیہ دو چار کروڑ لگا کے بخشش ہو جائے فلن یقبلا من اہد ملو العرد زہبا والا وفتدہ بے فرما ہے کہ اگر اس دن قیامت کے دن کچھ زمین بھی سونے بنا کے زمین بھی سونے کی بنا کے رب کو دے گا رب اس کی بھی قبول نہیں فرمائے گا قیامت کے دن صرف ایک چیز قبول ہونی ہے وہ ہے ایمان بس اور آگے دیکھیں فرما ہے ولا خلتن نہ وہاں یاریاں چلیں گی نہ وہاں پہ خرید و فروخت تو نہیں ہے کہ دو چار کروڑ لے کے دو چار عرب لے کے جلو جنت لے لے نہ ولا خلتن نہ وہاں پہ پیسہ لگے گا نہ وہاں پہ یاری چلے گی ولا شفاہ نہ وہاں پہ اسی کی سفارش چلے گی وَالْكَافِرُونَهُمُ الظَّالِمُونَ رب نے فرمایا کافری ظالم ہیں رب نے کیا فرمایا کافری ظالم وَالْكَافِرُونَهُمُ الظَّالِمُونَ کافری ظالم ہیں جن کو ہماری قوم کہتے ہیں وہ بڑے انصاف پسند ہیں رب کیا کہہ رہا ہے رب کافر کو ظالم کہہ رہا ہے اور یہ ہماری قوم کہتے ہیں جو بڑے انصاف پسند ہے اب مجھے آپ بتائیں ماندہ رب کی مانے کی نہیں مانے ہماری قوم کا دماغ ایسا خراب ہوئے کہتے ہیں جی ان کے آن تو انصاف ہی بڑا ہے مجھے آپ بتائیں ان کے آن انصاف ہے تو عمت مسلمہ کو آدھا کو برباد کر دیا گیا انصاف کس نے کروایا ہے بڑے بڑے ہمارے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہیرو تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے مروا دیئے صدام حسین کو قربانی کے دن فاسی چڑھا دی گئی عید والے دن قربانی کے دن صدام حسین کو فاسی دی گئی ہے خدا کی قسم وہ بندہ ایسا تھا ٹھیک ہے ہر بندے کے اندر خامیاں خوبیہ ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن صدام حسین ایک بات کرتا تھا وہ کہتا تھا ہے عرب والو جب تک میں جاگ رہا ہوں تم سوتے رہو جب میں سو گیا خدا کی قسم تم نہیں سو سکو گے ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ صدام کہتا تھا جیسے تن میں مر گیا نا اس تن تم چین کی نید نہیں سو سکو گے جب تک صدام زندہ سو لو صدام کو فاسی چڑھا دیا گیا یاسر عرفات فلسطین کا صدر تھا ختم کر دیا گیا زیاو الحق کو بم کے ساتھ اڑا دیا گیا یہ سارا کس نے کروایا ہے بہت زمجی کی نہیں آئی ہے آیار برما برباد کر دیا فلسطین برباد کر دیا شلیبیا تباہ کر دیا مومر کذافی اس کا کیا قصور تھا آپ جانتے ہیں یہ کتنے بڑے بڑے ہیرو تھے اسلام کے جنہوں نے اسلام کی جب بھی بات کیے سب سے پہلے ان کو اڑا کے رکھ دیا گیا بجا کیا ہے کہ امریکہ کو کبھی بھی یہ وارے نہیں کھا دیا تو ہماری قوم کے دی بڑے انصاف پسند ہے عمر قید کی بڑی سے بڑی سزا کتنی ہے آفیہ صدیقی کو اسی سال کے سزا ہوئی ہے کس بات کی ہوئی ہے بات سمجھیں کہ نہیں آئی ہے یہ قوم کھڑی کہاں پہ آج بھی آج بھی کہتے ہیں وہ بڑے انصاف پسند ہے مجھے آپ یہ بتا اتنے انصاف پسند ہے تو اولڈ ہوس کے اندر جناب ان کے ماں باپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جوان ہونے کے بعد اپنی گھروں لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں کہتے ہیں اب تو جوان ہوگی اب تیرا ہمارے گھر میں رہنا نہیں بنتا ہے انصاف کہا ہے ہماری قوم ان کو انصاف پسند کہتی ہے جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا برباد کر دی ہے پانچ سے چھے کروڑ بندہ امریکہ نے بار دیا ہے ایٹم بوم وہ چلا چکا ہے اور آج کے اب بھی لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑے انصاف پسند لوگ ہیں تو اس لیے نا ذرا اس احساس ایک کم تری سے بار نکلیں یہ بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ اگر کفار کسی سراخ کے اندر بھی وڑے گا میری امت چپ کر کے پیچھے وڑ جائے گی چپ کر کے پیچھے چلی پڑے گی ہاں جی اسی کے اندر بہتری ہوگی اسی کے اندر بھلائی ہے بتائیں کرونا کی آڑ کے اندر انہوں نے سب کچھ کیا ہے مسلمانوں نے اپنی مسجدہ نہیں بند کر دی حرم بند کر دیا کس وجہ سے چودہ سو سال کے اندر حرم کے بھی بند نہیں ہوا یہ قوم انہیں کے پیچھے لگ کے پورا حرم بند کر بیٹھئے بتائیں آج کرونا کہاں ہے وہ ٹچ بیماری جو آئی تھی وہ کدھر گئی وقت کے ساتھ ساتھ ٹچ بیماری کو بڑھنا چاہیے تھا کہاں گئی بیماری اور آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑے انصاف پسند ہیں ان کے اندر تو بڑا انصاف ہے یہ انصاف ہے کہ عمر قید کے سزا بھی لوگوں کو ہو جائے تو وہ بھی بیس پچیس سال ہوتی ہے اور ایک مسلمان خاتون نے صرف یار اگر بطن اللہ جانے وہ بھی گن اٹھائی تھی کہ نہیں اٹھائی تھی اسی سال کے سزا دے دی سزا تو ہوئی نا تو بات سمجھے ہی کہ نہیں آئی ہے یہ کیسے یہ خیال یار انصاف پسند لوگ ہے خدا کی قسم اسلام کے اندر واحد اسلام یہ ہے جہاں پہ انصاف ہی انصاف ہے صرف انصاف ہی انصاف ہے مسلمان اگر کسی قلعہ پر جناب کنٹرول بھی کر لینا اگر ایک کافر بندہ کھڑا ہوگے کہیں جناب آپ نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی اور آپ کے فوج نے نہ ہمیں دعوت دیا ہے نہ ہمیں جزیے کا کہا ہے ہم سے آپ پر سیدھا ہی آ کر ہم پر حملہ کر کے جو ہے وہ قلعہ کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے آپ بتائیں جب آپ کا اسلام کہتا ہے کہ پہلے کلمے کی دعوت دو نہ مانے تو پھر جزیے کی دعوت دو اگر وہ بھی نہ دے پھر حملہ کرو قاضی صاحب نے جج صاحب نے جناب بندہ بلا کے کہا انہوں نے کہا ہاں بھئی ایسی بات ہے انہوں نے کہا یہ بلکل ایسی بات ہے جا جنہیں فیصلہ لکھا ہوں کہ یہ کہ اللہ اسی وقت ان کو واپس کیا جا رہا ہے انصاف اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا والحج القیوم لا تأخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی العرض من ذلذی یشفع عندہ اللہ بیزنہ یہ آیت القرصی ہے اس کے متعلق آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے حضور نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے آقا علیہ السلام نے جب بیت المال بنایا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی حفاظت کون کرے گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی گئی تو وہ اس کی حفاظت کرنے لگ گئے ایک رات آقا علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ کو فرمایا فرمایا ابو حریرہ آج رات چور آئے گا درہا خیال کرنا پہلے ہی فرما دیا ماں آج چور آئے گا درہا چکرنا رہنا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے جب فرما دیا ہے تو پھر اوکے رہنا ہے پھر چور نے آنا ہی آنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا تو پچھلی رات ہوئی تو چور آ گیا جب وہ چوری کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ دی لیا جب میں نے اسے پکڑا تو میں نے کہا میں نے کہا صبح تجھے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو چوری کر رہا تو تجھے سزا ملنی ہے وہ کہنے لگا جی میں نے بچے بکھے تھے میں یہ تھا وہ مسئلہ تھا تیری میرمانی مجھے چھوڑ دو کہتے ہیں کہ جب اتنی بات کینا تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا جب میں صبح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ رات والے چور کا کیا بنا عرض کی یا رسول اللہ وہ آیا تھا اس نے منترلہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا حضور نے فرما آج رات پھر آئے گا نہ خیال کرنا آج رات پھر وہی رات کا پچھلے پیر وہی چور دوبارہ آ گیا جب وہ آیا تو اس نے آ کے پھر چوری کرنی شروع کی تو میں نے پھر اسے پکڑ لیا میں نے کہا کل تجھے میں نے چھوڑ دیا تھا آج نہیں چھوڑوں گا اس نے پھر منترلہ کیا اس نے کہا جی میرے بچے بکھے ہیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو فرماتے ہیں مجھے ترس آیا میں نے پھر چھوڑ دیا کہتے ہیں جب صبح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرما وہ رہ رہا رات والے چور کا کیا بنا عرض کی یا رسول اللہ وہ آیا تو تھا پھر اس نے ترلا منترلہ کیا میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا حضور نے فرما آج رات پھر آئے گا آج پھر آئے گا فرماتے ہیں تیسری رات ہوئی تو وہ پھر آ گیا تو جب وہ پھر آیا تو پھر جب چوری کر رہا تھا میں نے اسے بکڑ لیا میں نے کہا دو راتے ہوگی آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دے میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جب وہ تو کرے گا تو کبھی چور تیرے گھر میں نہیں آئے گا چور نے کہا آپ نے فرما کیا ہے اس نے کہا تو آیت القرسی پڑھ کے سو جائے کر رب تیرے گھر میں چور نہیں بیجے گا چور نہیں آئے گا تیرے گھر میں کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو وہ چلا گیا رات والے چور کا کیا بنا عرض کی یا رسول اللہ وہ تینوں راتیں آتا رہا ہے لیکن صبح رات وہ ایسی بات کر گیا اس نے کہا کہ تُو یہ آیت القرسی پڑھ لیا کر تیرے گھر میں چور نہیں آئے گا آپ نے پھر کنی جی بزرگ میں نے پھر چھوڑ دیا ہے آقا علیہ السلام نے فرما تھا جھوٹا پر بات سچی کر گیا ہے تھا جھوٹا پر بات سچی کر گیا ہے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے حضور نے فرما تو جانتا ہے وہ چور کون تھا عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا آپ نے فرما ہے وہ شیطان تھا یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جو تین راتیں پہلے بھی دیکھ رہی ہے تین راتوں کے بعد بھی دیکھ رہی ہے جو وظیفہ بتا کے جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے تو دیکھیں جرہ جی یہ آیت القرسی کیونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں جب آئیس کا آج ترجمہ دیکھ لیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اسے کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہے وہ آپ ہے اور آپ ہی رہے گا وحدہ لا شریک تھا ہے اور رہے گا وہ خود بخود زندہ ہے اسے کسی نے زندگی نہیں دی ہے اب باقی جتنی مخلوق ہیں الکیوم باقی ساری کی ساری مخلوق اس نے زندہ بھی رکھا ہے اور قائم بھی رکھا ہوا ہے لا تاخذہو سنتن ولا نوم ذرا اس کی شان دیکھیں کہ میں نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے لا تاخذہو سنتن اسے اونگ بھی جھٹکا بھی نہیں لگتا ایک ادھر ہے جب اندھر ایسے جر کر کے جھٹکا کر لیں فرما اسے جھٹکا بھی نہیں لگتا ولا نوم نہ اسے نیند آتی ہے اس کی دوسری شان یہ ہے جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے سارا کا سارا اسی کا ہے یہ اس کی بادشائی ہے یہ اس کی دو شانیں بیان کی گئی ہیں پہلی دو تین شانیں وہ ہیں کہ ایک تو اکیلا ہے دوسری شان کیا ہے کہ وہ خود زندہ ہے تیسری شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو زندہ کرنے والا ہے قائم کرنے والا ہے چوتھی شان یہ ہے کہ اسے اونگ نہیں آتی ہے پانچویں شان یہ ہے کہ اسے نیند نہیں آتی ہے چھٹی شان یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا اسی کا ہے آگے دیکھیں فرما ہے جب اتنی طاقت والا ہے اتنی قدرت والا ہے منزل لذی یشفعندہو اللہ بیزنے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے ہے کسی کی جرت جو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے اللہ بیزنے جس سے وہ خود اجازت اتا فرما دے وہ جیسے مرضی جس کی شفاعت کرتا جائے رب قبول فرما لے جب رب اجازت اتا فرما دے تو پھر کوئی مسئلہ اور اجازت صرف ایک ہستی ہے جس کو میرے رب نے اجازت عام عطا فرمائی ہے کہ محبوب تو جدر اشارہ کرتا جائے گا رب بخش کی لائن لگاتا جائے وہ ہستی اس نے فرما لے فرمان اول شافیم اول مشفیم ولا فخرہ حضور نے شاہ فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ پہلے شفاعت بھی میں کرنے والا ہوں اور رب صاحب سے زیادہ جس کی شفاعت اور صاحب سے پہلے جس کی شفاعت قبول فرمائے گا وہ بھی میری ہی ہوں لا یملکون شفاعت الا منتخضہ اندر رحمان اہدہ فرمایا کہ کوئی شخص جو ایسا ہے نہیں جو خود اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے ہاں رب نے جن بندوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہیں شفاعت کی اجازت دوں گا قیامت کا دن آئے گا وہ بند شفاعت کرتے جائے پہلے انبیاء کریں گے اس کے بعد اولا علماء کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت اتا فرما رکھی ہے بات سمجھا گی جناب آقا علیہ السلام کی خدیث پاک ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب جبریل کو بھیجا آپ نے فرمایا کہ حدد مولا علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے دو اختیار عطا فرمائے ہیں کیا کہ محبوب آدھی امت بخشوا لو یہ بھی آپ کی مرضی ہے شفاعت لے لو یہ بھی آپ کی مرضی ہے حضرت جبریل یہ حکم لے کے آنے والے ہیں اور حضور کے مشیر بھی ہیں حضور کے وزیر بھی ہیں حضور نے فرمایا جبریل تو کیا کہتا ہے تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ شفاعت لے لیں آدھی بخشوا لے گے آدھی کہا جائے گی جب شفاعت لے لیں گے جس کی شفاعت کرتے جائیں گے وہ تو بخشا ہی جائے گا نیکوں کو تو ہے وہ تو کم سے کم ان کی شفاعت نیک کو عمل کی وجہ سے بخشا جائیں گے پھسنے والے تو پیشے گناہگار ہے جب آپ گناہگاروں کو دیکھیں گے ان کی شفاعت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مخشش فرما دے گا اس لئے کریم آقا نے ارشاعت فرمایا شفاعت لے احل القبائل میں امتی حضور نے ارشاعت فرمایا کہ میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لئے کیا ہے بڑے بڑے گناہگاروں کے لئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرما علی یہ میرے ساتھ میرے رب کا وعدہ ہے جب تک معبوب آپ پر راضی نہیں ہوں گے میں آپ کو عطا کرتا جاؤں میں یہ وعدہ ہے اس کا کہ جب تک میں راضی نہیں ہوں گا وہ مجھے دیتا جائے گا حضور نے فرمایا فرما علی تو جانتا ہے میں راضی کب ہوں گا حضور آپ ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ گیا میں راضی کوئی نہیں ہوں میں یہ رب نے کیونکہ مجھے اختیار بھی دیا ہے اور میرے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ معبوب ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اب میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے آگے دیکھیں جو کچھ ان کے آگے ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس کو بھی گندوں کی بات ہو رہی ہے یعنی بندے جو آگے بھیج رہے ہیں اپنے آمال کو وہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو پیچھے کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھیں جو میں کر رہا ہوں یہ کسی کو پتا نہیں ہے مہا تو کسی کو پتا چلے یا نہ چلے تیرا رب جانتا ہے کہ تُو کیا کر رہا ہے تیرا رب جانتا ہے تُو آگے کیا بھیج رہا ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاہَا کتنی بڑی باتیں یہ آیت القرسی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اللہ اکبر وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اور کوئی بھی شخص کوئی دنیا کی طاقت اور مخلوق اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا اللہ بِمَا شَاہَا کوئی اس کے علم کا احاطہ تو بہت دور کی باق ہے کوئی اس کی معرفت کو نہیں پہچان سکتا اللہ بِمَا شَاہَا ہر رب جسے اپنی معرفت عطا فرما دے جتنا دکھا دے جتنی عطا فرما دے اتنا ہی پہچان سکتا ہے آقا علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اور حضور اپنی آج جی کا اظہار کرتے کہ میرے مالک معرفت کا حق ہے ہم تجھے پہچان نہیں سکے ہیں یہ حضور دعا مانگ رہے ہیں یہ معابدنا کا حق کا عبادت ہے کہ یا رسول اللہ اے پروردگاہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے اور معرفت کا حق ہے جس طرح تجھے پہچان نہیں کا حق ہے ہم تجھے پہچان یار یہ میرا نبی نہیں پہچان سکتا تو پھر دوسرا بہن سے بندہ بات کرے گا یہ حضور اپنی آج جی کا اظہار کر رہے ہیں اور یاد رکھے حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے فرمایا رب کے سامنے آقا علیہ السلام کا علم اور آقا علیہ السلام کے سامنے پوری مخلوق کے علم کی مثال کیسے ہے امام احمد رضا خان نے فرمایا پوری مخلوق کا جو علم ہے وہ آقا علیہ السلام کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے کترہ ہوتا ہے یا ریت کے تمام ذرات کے سامنے سہرہ کے سامنے جس طرح ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے اتنا ہی علم اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اتا فرمایا ہے اور سارہ کا سارہ سمندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کو اتا فرمایا ہے پھر فرمایا فرمایا اسی مثال کو آگے لے لو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کو اتا فرمایا ہے رب کے علم کے سامنے حضور کا علم ایسی ہے جیسے سمندر کے سامنے کترہ ہوتا ہے سمجھائی کہ نہیں گئی واسیہ کرسی اور اس سماوات والارد پرمایہ کہ اس کی کرسی کی وسط یہ ہے کہ زمین بھی اسی کے اندر سما جاتی ہے آسمان بھی اسی کے اندر سما جاتے ہیں ہم سے تو چھوٹی سی زمین نہیں سنبھالی جاتی نہ ہم سمجھتے پتہ نہیں کتنی بڑی ہوگی پرمایہ کہ تم زمین کو چھوڑو آسمانوں کو چھوڑو چودہ زمینیں اور چودہ آسمان یہ ساری کے سارے کٹھے کر کے تم صرف کرسی کے اندر ڈال دو تو کرسی اس سے بھی زیادہ بہت بڑی ہے یہ علماء نے بقیدہ اس کی وضاحت کی ہے وہ کہتے ہیں زمین آسمان میں ڈالو دو آسمان اس سے بڑا ہے اور آسمانوں کو اٹھا کے تم کلم کے اندر ڈالو کلم اس سے بڑا ہے حالانکہ سات آسمان ہیں ٹھیک ہے پرمایہ کہ پھر سات زمینوں سات آسمان کلم کو ساتھ اٹھا کے لوگ کے اندر ڈالو وہ اس سے بڑا ہے ٹھیک ہے پھر فرماتے ہیں زمین آسمان لوگ کلم کو سب کو اٹھا کے کرسی کے اندر ڈالو وہ اس کے بڑی ہے ٹھیک ہے پھر فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کو اٹھا کے عرش کے اندر ڈالو عرش سب سے زیادہ بڑا ہے فرمایہ پھر تمہارے رب نے کہا ہے اللہ اکبر رب سب سے بڑا ہے آگے دیکھیں اتنی بڑی کائنات میں اسے اتنی زیادہ حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی ہے وہ ہر شے کا احاطہ بھی کر رہا ہے ہر شے کی حفاظت بھی کر رہا ہے لیکن تھکتا نہیں ہے میں ایک بندہ ایک رات کھڑا ہو جائے کسی پر ڈیوٹی لگے تو ساری رات نہیں کھڑا ہو سکتا اسے بھی کرسی چاہیے اسے سکون بھی چاہیے وہ کبھی کبار آگے پیشے بھی ہو جاتا ہے میں انسان تو اتنا کمزور ہے ایک رات ایک گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اتنی بڑی کائنات کی حفاظت کر رہا ہے اس کے باوجود وَلَا يَعُدُهُ تھکتا نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ کیوں تھکتا کیوں نہیں ہے وہ بلاند بھی ہے وہ عظیم بھی ہے وہ بلاند بھی ہے وہ عظیم بھی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرم